انڈیا نے اپنا جس چیز پر ورک کی ہے وہ کامیاب ہو گئے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی چیز کو پرموٹ کی ہے انہوں نے دنیا کو یہ دکھایا ہے کہ ہماری چیز بیسٹ ہے آپ نے کیا کیا آپ کی اگر کوئی چیز اچھی ہو رہی تھی تو آپ نے اس کو مزید خراب کر دیا تو وہ کہیں نہ کہیں اگر دیکھا جائے تو وہ لوگ اس چیز کے ایل بھی بنتے ہیں کہ وہ لوگ ان لوگوں نے اپنی ایک چیز کو مارکٹ میں بہت اچھے سے انٹرڈیوز کی ہے اس کی ایکی وجہ ہے مین وجہ ریسرچ انویشن وہ اپنی چیزوں کو بہتر کرتے گئے تبدیلیاں لاتے گئے جبکہ اگر میں پاکستان کی بات کروں تو پاکستان ایٹلیس فائن پر کھڑا ہوئے پی تک کوئی ریسرچ نہیں ہو سکی ہے دنیا ادھر سے ادھر چلے گئی ہے آج دوہزار چو تیسے چوبیس آنے والا باعث سے تیس آ چکا ہوا ہے بلکہ تیس بھی ختم ہونے والا چوبیس آنے والا لیکن ابھی تک میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سیاسدان ہو یہ کپس پر لڑ رہے ہیں بیٹھے ایک آنمی کہیں گے کہ ہماری ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے کیا آپ کو میڈ ان پاکستان چیزوں پر زیادہ ٹرست ہے یا میڈ ان چائنا آپ پریفر کس کو کریں گے دوں چیزیں ہو آپ کے پاس میڈ ان چائنا میڈ ان پاکستان آپ کس کو پریفر کریں گے از کمپیرڈو پاکستان تو میں چائنا کو پریفر کروں گا کیوں China nope growing economy ہے ٹھیک ہے اس کا ایک انٹرنیشنل سٹینڈر ہے اب آپ یہ دیکھیںؑب آپ یہ دیکھیں کہ آپ میڈ ان پاکستان کو چھوڑ کر میڈ ان چائنا کو پریفر کریں کیونکہ آپ کا چائنا پر ٹرینٹ بنے ہیں ہم ویسے انڈیا سے خارباز بی رکھتے ہیں لیکن انڈین پروڈکٹ ہم بھی یوز کرتے ہیں آپ انار کے لیے بازار چلے جائیں آپ کو انڈین کریمز ملیں گے آپ کو انڈیا کا تیل ملے گا آپ کو انڈیا کا کپڑا ملے گا آپ کو پتہ ہمارے یہاں شادی بھی آکی کوئی رسم ہو دھولن کہتی پہننا ہے تو بھئی انڈین لیں گا پہننا ہے انڈین ساری پہن یہ بلی میں بھی بلکل ایسا ہی ہے انڈیا کے پاس ایک لیڈر مجود ہے لیڈر کا کام یہ ایک ہوتا ہے کہ ایک گروپ کو ایک جگہ سے اٹھانا اور دوسری جگہ پہ اس کو لے جانا ہے میں پاکستان کی سب سے بڑی بدقسمتی یہ کہ پاکستان کو پتہ کوئی لیڈر نہیں ملا ہے آپ کوئی بھی دیکھیں جو عوام ہے وہ اس نے قوالیٹی پہ جانا ہے اس نے پاکستان میں اچھے قوالیٹی پیدا کریں پاکستانی عوام پاکستانی لے گیزاری بات ہے اسلام علیکم نمستے سسریہ کال میں ہوں سنامجد ناظرین آپ کو جان کر یہ حیرانگی ہوگی کہ چائنہ کے اندر میڈ ان انڈیا پروڈکٹس کی ڈیمانڈ دن با دن بڑھتی چلی جاری ہے پچھلے کچھ سالوں میں یہ نوٹس کیا گیا ہے کہ چائنہ کے اندر تھرٹی پرسن سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ انڈین چیزوں کی انڈین پروڈکٹس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں چاہے وہ میڈیسن ہو یا پھر وہ کپڑا ہو یا پھر اس کے علاوہ کوئی کاسمیٹک ہو انڈیا کی یہ کتنی بڑی جیت ہے کہ انڈیا نے چائنہ کی مارکٹ کیپچر کر لیا ہے پہلے ہمیں سننے کو ملتا تھا کہ بہت ساری کمپنیز اپنے چائنہ سے مینیفیکچرنگ ہب اٹھا کر انڈیا میں اپنے مینیفیکچرنگ پلانٹ جو ہیں وہ شفٹ کر رہے ہیں لیکن یہ حیرانگی کی بات ہے کہ چائنہ جو پوری دنیا کی مارکٹ کو کیپچر کی ہوئے ہیں آج چائنہ کے اندر میڈ ان انڈیا پروڈکٹ کی ڈیمانڈ بڑھتی چلی جاری ہے انڈیا کی یہ کتنی بڑی جیت ہے آئیے جانتے ہیں پاکستان کی عوام سے اسلام علیکم سر آپ کا نام جمشید جمشید سر کیا کرتے ہیں آپ جی میں بقالت سر ریلیٹیڈ زبردست سر آپ کو پتہ ہے چائنہ جو پوری دنیا میں میڈ ان چائنہ پروڈکٹ جو ہے وہ سپلائی کرتا ہے آج چائنہ کے اپنے اندر میڈ ان انڈیا چیزوں کی ڈیمانڈ بڑھتی چلی جاری ہے وہاں کا زیادہ تر جو طبقہ ہے 30 پرسنٹ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ انڈین پروڈکٹ کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں چاہے وہ میڈیسنز ہوں وہ ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ چیزیں ہوں یا کچھ اور ہو یا کوئی بھی خام مال ہو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں میڈ ان انڈیا چیزیں چاہیے چائنہ کے اندر تو کیا کہیں گے یہ انڈیا کی آج کتنی بڑی چیت ہے کہ چائنہ کے اندر میڈ انڈیا چیزوں کی ڈیمانڈ کی جاری ہے جی یہ اور دیکھیں ان کی بہت بڑی جیت ہے اور کہیں نہ کہیں سب چیزوں کا اثر پاکستان پہ بھی بہت زیادہ ہے کیونکہ ہم کہنے کو تو یہ کہتے ہیں چین ہمارا دوست ہے اور دوستوں والا بھی تک تو کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جس کا بینیفٹ پاکستان کو بجائے اس کا بینیفٹ انڈیا کو رہا ہے ٹھیک ہے اور سیکنڈ میں کچھ لوپ ہول جو ہماری گورنمنٹ کا ہے کہ ہمارے علمیاں یہ ہے کہ آج تک ہمارے ملک میں کوئی سٹیبل گورنمنٹ ہی نہیں ہو سکی کہ جونسی ملک کو اس لیول پہ لے کے آئے کہ ہمارے ملک کا بھی نام ہو ہمارا ملک بھی آگے جائے تو اگر آپ انڈیا کو پاکستان سے کر رہے ہیں تو آپ ان کے اپنے ملک میں دیکھیں انڈیا کے ان کے اپنے ملک میں اپنی گھاریاں چل رہی ہیں ان کے اپنے ملک میں اپنی اچھیا یوز ہو رہی ہیں ہمارا علمیاں یہ ہے کہ ہم جو اچھی چیز ہوتی ہے کھانے پینے کی چاہے وہ گھاڑی ہو چلانے کی چیز ہو کھانے کی ہو کوئی بھی ہم نے اپنی عوام کو تو اچھی دینی نہیں ہے ساری باہر بھیج دینی ہے سر اب یہی دیکھیں نا کہ انڈیا نے اپنے ملک کے اندر آپ کو بتا ہے کہ کتنی چائنیز اپس جو ہیں وہ انڈیا کے اندر بین ہے انڈیا نے اپنے نریندر موڈی کی جب سرکار آئی تو انہوں نے ایک رول بنایا کہ میڈ انڈیا پروڈیکٹس کو میڈ انڈیا جو ہے چیزوں کو ہم نے وائرل کرنا ہے ہم نے ایمپورٹ پر نہیں ایکسپورٹ پر دیہان دینا اب آپ دیکھیں کہ انڈیا کے اندر چائنیز پروڈیکٹس یوز نہیں ہوتے لیکن آج چائنہ کے گھر کے اندر انڈیا جا کے بیٹھ گیا بھائی وہ وہی بات ہو گئی نا کہ انڈیا نے اپنا جس چیز پر ورک کی ہے وہ کامیاب ہو گئے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی چیز کو پر موٹ کی ہے انہوں نے دنیا کو یہ دکھایا ہے کہ ہماری چیز بیسٹ ہے ٹھیک ہے آپ نے کیا کیا آپ کی اگر کوئی چیز اچھی ہو رہی تھی تو آپ نے اس کو مزید خراب کر دیا ٹھیک ہے تو وہ کہیں نہ کہیں اگر دیکھا جائے تو وہ لوگ اس چیز کے ایل بھی بنتے ہیں کہ وہ لوگ ان لوگوں نے اپنی ایک چیز کو مارکٹ میں بہت اچھے سے انٹرڈیوز کی ہے اب آپ یہ دیکھیں نا کہ ہم ویسے انڈیا سے خارباز ہی رکھتے ہیں لیکن انڈین پروڈکٹ ہم بھی یوز کرتے ہیں آپ انار کے لیے بازار چلے جائیں آپ کو انڈین کریمز ملیں گی آپ کو انڈیا کا تیل ملے گا آپ کو انڈیا کا کپڑا ملے گا آپ کو پتہ ہمارے یہاں شادی بھی آکی کوئی رسم ہو دھولاں کہتی پہن ہے تو بھئی انڈیا لیں گا پہن ہے انڈیا ساری پہن یہ بلی میں بھی بلکل ایسے ہی ہے انڈیا کا چہر رہا ہے اور میں نے تو بلکہ یہ بھی پیچھے مجھے بھی پروپلی یاد نہیں آرہا میں نے ایک سنا تھا کہ انڈیا کے کسی شاید خلاری نے کہا کہ پتہ نہیں کس نے کہ اگر آج پاکستان کو یہ اجازت دیتی جائے نا کہ انڈیا آپ کے لیے کھول ہے تو آدھا پاکستان انڈیا میں شفٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو بات یہ ہے کہ لوگوں کو ریلیف چاہیے جو یہاں پہ نہیں مل رہا اور عوام کو اتنا تنگ کر دیا ان لوگوں نے کہ جو بچارہ کھا رہا تھا نا وہ بچارہ رو رہا ہے اب آپ دیکھیں کہ ہمیں میڈ ان پاکستان پر ٹرسٹ نہیں ہے ہم میڈ ان چائنہ یوز کر لیں گے حالانکہ چائنہ کے لیے کہاوت مشہور ہے کہ چلے تو چلتی جائے ورنہ شام کو چیز بند ہو جاتی ہے لیکن اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم میڈ چائنہ پریفر کر لیں گے ہم سستی چیزیں لے لیں گے لیکن میڈ ان پاکستان پہ ہم ٹرسٹ نہیں کریں گے ہمیں اپنی بنائے ملک کی چیزوں پہ آپ دیکھیں ٹرسٹ یشوز ہیں آپ آپ پاکستان کی چیز پہ ٹرسٹ اس لیے نہیں کر سکتے یہاں پہ گورنمنٹ پہ ٹرسٹ نہیں ہے آج ابھی گورنمنٹ دیکھیں ایک آئین کہتا ہے کہ نگران حکومت جو انسی ہے وہ تین مہینے سے زیادہ نہیں چل سکتی تو پھر یہ کون سے آئین کے تعد ابھی تک نگرانہ کو مت چل رہی ہے ٹھیک ہے نا جہاں پہ اس طرح کے لوپ ہول ہوں گے تو پھر ظاہری بات ہے اسی طرح کی اکانومی آپ کی سٹیبل ہوگی باہر ملکوں میں ایمیج آپ کا اس طرح کا مینٹن ہوگا آپ دیکھیں نا ایمیج بھی آپ کا باہر کے ملکوں میں کیسے آپ کے گرین پاسپورٹ کی کیا رسپیکٹ ہے تو وہ یہ کہیں نا کہیں ان سب چیزوں کا تعلق گورنمنٹ کے ساتھ ہے اب آپ دیکھیں سر ہمیں دوبائی کا ویزا نہیں ملتا دیکھیں نا یہ یہ اب یہ علمی ہے ہمارے لیے دوبائی کو چھوڑے نپال ہم سے آگے آگے ہے ٹھیک ہے بنگلہ دائی دیکھ لیں وہ سپیڈ سے آگے جا رہا ہے تو ہم کہاں سٹینڈ لے رہے ہیں کتنے ممالک ہیں جو انڈینز کے لیے ویزا فری انٹری کر رہے ہیں اور پاکستانیوں کے لیے میں کہتے ہیں دوب مرنے کا مقام ہے کہ ہمیں ویزاز نہیں دیے جارے دوبائی کی میں بات کریں دوبائی میں ہمارا کتنا مزدور طبقہ جاتا ہے ہر آئی ٹی کا بندہ لے لیں نوکری کرنے پہنچ جاتا ہے جو دوبائی دوبائی والوں نے اگلوں نے ویزاز دینا بند کر دیا آپ آپ یہ دیکھیں کہ سوری تو سے آپ کی ابھی بات کا رہا ہوں کہ پاکستانیوں کو پاکستانیوں کو نہیں یہ جونسی اوپر گورنمنٹ چاہتی ہیں نا ہمارے ان کو ڈوب کے مرنا چاہیے کہ ان لوگوں نے اس نیش پہ لاغے ملکوں کے آگے بھی کھائیے اور پیچھے بھی کھائیے اسلام علیکم والیکم اسلام کیا نام ہے آپ کا شارک سوہیل شارک سوہیل کیا کرتے ہیں میڈم میں سٹیڈی ویزا کنسلٹینسی کا کام بھی کرتا ہوں میں سٹوڈنٹ بھی ہوں اچھا کیا پڑھ رہے ہیں بکم زبردست اچھا آپ کو پتا ہے کہ چائنہ وہ مارکٹ جس نے آدھی سے زیادہ دنیا کو کیپچر کیا ہوا تھا آج چائنہ کے اندر انڈین چیزوں کی میڈ انڈیا پروڈکٹس کی ڈیمانڈ بڑھتی چلی جا رہی ہے تیس پرسنٹ سے زیادہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انڈین چیزیں یوز کرنی ہے کیا کہیں گے بھائی انڈیا کی کتنی بڑی جیت ہے آج چائنہ کے اندر گھر کر بیٹھ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں میں ایک ہی بات کہوں گا پہلے بھی کئی تفاہ یہ بات یہ ہے اس کی ایک ہوجہ ہے مین وجہ ریسرچ انویشن وہ اپنی چیزوں کو بہتر کرتے گئے تبدیلیاں لاتے گئے جبکہ اگر میں پاکستان کی بات کرو تو پاکستان ایٹلیش فائن پر کھڑا ہوئے بھی تک کوئی ریسرچ نہیں ہو سکی ہے دنیا ادھر سے ادھر چلے گئی آج دوزہ چو تیس سے چوبیس آنے والا باعث سے تیس آ چکا ہوا ہے بلکہ تیس بھی ختم ہونے والا چوبیس آنے والا لیکن ابھی تک میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سیاسودان وہ یہ اپس پر لڑے ہیں ہم بیٹھے ایک آن میں کہیں گے ہماری ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے لیکن اس سارے چیز کی جن سے ذمہ دار ہے وہ ہماری گورنمنٹ ہے ہماری کمت ہمارا کس کام کا وزیر تجارت کس کام کے ہماری تجارت تجارت کی وزارت پھر کس کام کے کہ جب ایمپورٹ ایکسپورٹ نہیں جب ہونی ہے تو پھر فائدہ پھر اسی وجہ سے یہ مین وجہ ہے کہ ایکسپورٹ نہ ہونی کے جو سے بھی ایک آنمی دنبنی یا کمپین انہوں نے کہا کہ ہم اپنے ملک میں بنائیں گے اور ہم ایمپورٹ کی بجائے جو ہے ایکسپورٹ پر فوکس کریں گے آج ان کے ملک میں ہر مزائل ہر جہاز ہر چیز اپنے ملک میں تیار کر رہے ہیں ہر ہتھیار اپنے ملک میں بنا رہے ہیں موبائل گاڑیاں آئی ٹی کی ٹیکنالوجی دیکھ لیں وہ اپنے ملک میں بنا کے پوری دنیا کو آج بیچ رہے ہیں اور چائنہ کی اگر ہم بات کریں تو چائنہ کو دیکھیں اس سے بڑی مات کیا ہوگی کہ آج چائنیز لوگ انڈین مارکٹ پر انڈین پروڈکٹ پر ٹرسٹ کر رہے ہیں اور اسے جو ہے وہ یوز کرنا چاہ رہے ہیں اس وقت دیکھیں میڈم انڈیا کے پاس ایک لیڈر مجود ہے میرے نظریک دیکھیں میڈم اس چیز کو میں نے خود اب اگنور کر دیا ہے کہ کون ہمارے بارے میں کون کیا ہے یا ہم کس چیز کو کیا دیکھتے ہیں میں یہ کہتا ہوں انڈیا کے پاس ایک لیڈر مجود ہے لیڈر کام یہ ایک ہوتا ہے کہ ایک گروپ کو ایک جگہ سے اٹھانا اور دوسری جگہ پہ اس کو لے جانا ہے میں پاکستان کی سب سے بڑی بدقسمتی یہ کہ پاکستان کو پیٹا کوئی لیڈر نہیں ملا ہے اگر ایک لیڈر ملا بھی تھا اس کو تو اٹھا کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ نے جیل میں ڈال دیا ٹھیک ہے اب یہ جیسا کوئی لیڈر آئے گا تو پھر ہی وہ اس طرح کی کوئی کمپین کر سکتے دیکھیں میں امران خان کے میں اس لیے ای بائک کی کمپین وہ لکھ رہا ہے الیکٹرک کار کی وہ لکھ رہا ہے ٹھیک ہے کوئی بھوکا ناس ہوئے سکیم اس نے شروع کی کوئی بھوکا ناس ہوئے سکیم اس نے شروع کی لنکر خانے اس نے شروع کی پناہ گاہیں اس نے شروع کی ایک رحمت اللہ العالمین اتھارٹی کی طرف وہ لے کے گا بہت سے کام تھے جو اس نے کر کے جانے تھے لیکن میں بدقسمتی کی ساتھ اس کو چلنے نہیں دیا گیا تو اس لیے میں جتنی دیر تک پاکستان کو پروپر لیڈر نہیں ملے گا جو بزنی ڈوائلیمنٹ کے پر بقاعدہ کام کرے دیجارت کو اوپر لے کر جو ایکسپورٹ کے اوپر کام کرے اتنی دیر تک پاکستان آگے لیڈر اب آپ دیکھیں آپ بات کریں سیاسی استقام کی جب تک کسی یہ میں بات اپنے ہر پروگرام میں کہتی ہوں کہ جب تک پاکستان میں سیاسی استقام نہیں آئے گا پاکستان کا کوئی مستقبل نہیں ہے آپ مجھے بتائیں کہ کونسا ایسا لیڈر ہے جس نے پاکستان میں اپنا ایک بھی تنیور پورا کیا ہو آپ بات کریں کہ انڈیا کے پاس لیڈر ہے تو آپ دیکھیں کہ نریندر موڈی صاحب کے دو تنیور پورے ہو چکے ہیں اور انڈیا نے نریندر موڈی کے تنیور میں بہت development ہوئی ہے چندریان 3 mission کامیابی کے ساتھ چاند کے ساؤتھ پول پر لینڈ کیا انڈیا پہلا ملک بنا جس نے چاند کے ساؤتھ پول پر لینڈ کیا اس کے علاوہ انہوں نے اپنا سولر mission لانچ کیا انڈیا کیا آپ development دیکھ لیں کیوں کیونکہ نریندر موڈی صاحب کو ان کے تنیور پورا کرنے کا وقت دیا گیا اور اب ان کی عوام ان سے اتنا خوش ہے کہ وہ کہتی تیسا تنیور بھی نریندر موڈی صاحب کا ہی آئے میں ہم دیکھیں اس کی ایک تو وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے انترے سیاسیس سے کام نہیں ہے جو لیڈر ایمانداری کے ساتھ چلنا جاتا ہے اس کو چلنے نہیں دیا جاتا ہے بسیکلی میڈم عمران خان کے جونسی نا اہل ہونے کی وجہ سے ادام اعتماد کی ایک وجہ یہ تھی کہ جب اس نے رشیہ کے ساتھ ڈیل کی امریکہ کو اس نے منع کر دیا تو اس کے بعد پھر ایک سائفر کے ذریعے جو ابھی تک جس چیز کے اندر ڈالاو ہے سائفر کے اندر بسیکلی ایک یہ تو کوڈنگ کا تھا لیکن جو اس کا پرہیس عمران خان کی پاس آئے تھا وہ یہ آیا تھا کہ اگر عمران خان کی حکومت کو ادام اعتماد کے ذریعے کر ختم نہ کیا گیا تو پاکستان کا سمجھنی نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور اگر عمران خان کا حضیر آدم کی کرسی سے ہٹا دیا گیا اعتماد کے ذریعے پھر پاکستان ان احلات سے بجھے گا یہ بھیج کون رہا ہے امریکہ بھیج رہا ہے اب سوال یہ بیاد ہوتا ہے امریکہ ہوتا کون ہے یہ چیز بھیجنے والا ہمارے انٹرنل معاملات ہیں پاکستان کی وام کی مرضی ہے جس مرضی کو پرائیمزر بنائے جس مرضی کو گریبان سے پکڑی ہوتا ہے امریکہ کے انڈیا کے اوپر کیوں نہیں چلتی انڈیا تو امریکہ کو جو ہے وہ شٹ اپ کول دے دیتا ہے کہ آپ ہمارے تعلقات میں مت بولیں ہمیں پتہ ہمیں رشا سے خام مال کتنا خریدنا ہے کتنا نہیں خریدنا آپ ہمیں نہ بتائیں آپ ہمیں نہ سکھائیں انڈیا پہ امریکہ کیوں نہیں چلتی امریکہ ہم پہ ہی کیوں کابیز ہے بیگرز کینوٹ چیزر اس کا جواب ہے بیگرز کینوٹ چیزر انڈیا کا مسئلہ یہ وہ لون فری ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ کرزنے پہ پل رہے ہیں ہم نے اپنے اوپر کوئی کام نہیں کی ہے میں نشو یہ ہے جیسے ہم لوگ لون فریش رو گے ہم نے اپنے اوپر کام شروع کر دیا اس لنے بھی ہم انڈیا جیسے بن جائیں گے آپ کا نام حامد محمود حامد کیا کرتے ہیں آپ زبردست اچھا آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں آپ کو جان کر حیران کی ہوگی کہ چائنہ جو پوری دنیا کی مارکٹ کیو ہے پوری دنیا میں میڈین چائنہ پروڈکٹ یوز ہوتی ہیں لیکن آج چائنہ کے اندر میڈین انڈیا پروڈکٹس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے چائنیز لوگ انڈیا جو چیزیں ہیں ان کو پریفر کر رہے ہیں کیا کہیں کہ انڈیا کی کتنی بڑی جیت ہے کہ آج چائنہ جیسی بڑی مارکٹ میں جو ہے انڈیا کا نام بج رہے ہیں چائنہ ایک ایک نومک ہے ایک جائنٹ لگا لیں لیکن انڈیا نے بہت سٹرگل کی ہے ایک تو اپنی ایڈکیشن لیول اس نے بہت اچھا کی ہے اس کے علاوہ اس کی فورن پولیسی میں جو امریکہ کا ہاتھ ہے وہ بھی بہت آپ کہلے کہ پلے کرتا ہے رول اس سلسلے میں ٹھیک ہے اس کے علاوہ انجینئرنگ اور آپ کو پتا ہے کہ انڈیا is the one of the most جو ہے ڈاکٹر پروڈیوز کر رہا ہے ٹھیک ہے اور یہ چیزیں مین تو رول پلے کرتی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اب اپل نے آیا ہے انڈیا میں ٹھیک ہے بلکل انہیں دو اپل سٹور انڈیا کے اندر کھول لی ہیں اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ کسی ملک کے پروڈکٹ کو پریفر کر رہے ہیں تو اس کے لئے ٹرس لیول بننا بہت ضروری ہے اب آپ دیکھیں کہ میڈ انڈیا پروڈکٹ نے ٹرس لیول کتنا ڈیویلپ کر دیا ہے کہ بھئی ہم اتنی اچھی کالیٹی دیتے ہیں ہمارا مٹیریل اتنا اچھا ہے کہ چائنہ کی چائنہ کی لوگ چائنہ کی چیزیں چھوڑ کے میڈ انڈیا چیزوں کو جو ہے وہ پریفر کر رہے ہیں ای تنگ سو اس میں امریکہ کافی زیادہ رول پلے کر رہے ہیں کیونکہ امریکہ آپ کو پتا ہے کہ امریکہ اس کے ساتھ چانہ کے ساتھ کلیش ہے ٹھیک ہے اس نے اسے لڈڈاؤن کرنے کے لیے انڈیا کو تو داری بات تک کرے گا ٹھیک ہے ایدھر تھی اس کا انڈیا سپورٹ ہے سپورٹ ہے ٹھیک ہے تو میرے خیال میں تو فورن پولیسی بڑا پلے کر رہی ہے رول ٹھیک ہے نہیں تو انڈیا کا اپنا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے کہ انڈیا جس طرح ان چیزوں کو جو ہے اچھی قوالیٹی بنا رہے نا کہ لوگوں اس پر ٹرسٹ کر رہے ہیں میڈ انڈیا پروڈکٹس پر انڈیا اپنے طور پر نو ڈاؤٹ بہت پلے کیا اس نے رول ٹھیک ہے میں وہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ انڈیا نے اپنا ایڈکیشن لیول بہت بیلڈ کیا ٹھیک ہے آپ اس کی کانومی اور ہماری کانومی دیکھ لیں سیم ہیر میں ہم انڈیپینڈنٹ ہوئے ہیں لیکن وہ کہاں پہ چلا گیا چاند پہ آپ کو پتا چلا گیا ٹھیک ہے چاند پہ مطلب اس کی اپنی سفرگل ہے وہ تو امریکہ نہیں سپورٹ کر رہا مجھے ایک بات بتا ہے کیا آپ کو میڈین پاکستان چیزوں پہ زیادہ ٹرست ہے یا میڈین چائنہ آپ پریفر کس کو کریں گے دو چیزیں آپ کے پاس میڈین چائنہ میڈین پاکستان آپ کس کو پریفر کریں گے اس کمپیر پاکستان تو میں چائنہ کو پریفر کروں گا چائنہ چائنہ گروئنگ ایک 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 انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہے اب آپ یہ دیکھیں اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ میڈین پاکستان کو چھوڑ کر میڈین چائنہ کو پریفر کریں کیونکہ آپ کا چائنہ پر ٹرست بنایا حالانکہ ہمیں پتا ہے کہ چائنہ کی جو چیزیں وہ اتنی قابلیت نہیں رکھتی اتنی ورث نہیں رکھتی ہیں چلیں تو چلتی جائیں نہیں چلیں تو شام کو بند ہو جاتی ہیں چائنہ جو میڈین چائنہ جو آپ کہتے ہیں جو یہ محاورہ بنا ہوگا ہے کہ چلے تو چلے نہ چلے تو نہ چلے وہ چیز نہیں ہے وہ ایدھر لوکل لوکل پروڈکشن ہے لوکل پروڈکشن ہے جو آپ کہتے ہیں کہ شام کو چاہے بند ہو جائے ٹھیک ہے جو انٹرنیشنل چیز ہے آپ آئی فون دیکھیں آئی فون میڈین چائنہ وہ آپ چلائیں آپ کو خود پتا ہے کہ اس کی جو کالیٹی کیا ہے میں آپ کس بات سے اگری کرتی ہوں لیکن اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم انڈینز کی بات کریں تو آپ کو پتا ہے انڈین چائنیز پروڈکٹس کا چائنیز اپس کا جو ہے وہ بائی کارڈ کر رہے ہیں اور میڈین انڈیا چیزوں کو ہی پریفر کرتے ہیں اب آپ ایک پاکستانی ہو کے میڈین پاکستانی پروڈکٹس کو پریفر نہیں کر رہے لیکن انڈینز جو ہے وہ چائنیز کو چھوڑ کر میڈین انڈیا پر جو ہے وہ کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ انہیں پھر اپنی چیزوں پر اپنی کنٹری پر کتنا ٹرسٹ ہے انہیں پتہ ہے کہ بھائی ہمارا ملک ایک میاری اور اچھی چیز دے گا دیار ورکنگ ہوندہ کوالٹی ٹھیک ہے آپ کوئی بھی دیکھیں جو عوام ہے وہ اس نے کوالٹی پر جانا ہے اس نے میڈین پاکستان میڈین امریکہ اس پر بعد میں جائے گا آپ پاکستان میں اچھے کوالٹی پیدا کریں پاکستانی عوام پاکستانی لے گی داری بات ہے اسے اس پر ٹیکس نہیں پاتھ رہا وہ تو سستی بھی ملے گی تو پھر پاکستانی عوام کیوں نہیں لے گی کوالٹی اگر بہتر ہوتی ہے تو پھر پاکستانی تو عوام جس بھی کنٹری کی ہے عوام وہ تو پھر لوکلی برینڈ کرے گی نا پر اپر کیونکہ ٹیکس پر گیرا نہیں پاتھ رہا اسے ٹھیک ہے لیکن بات یہ ہے کہ کوالٹی تو اوکے ہو اب آپ یہ دیکھیں نا کہ ہم بات کر رہے ہیں انڈیا کی تو میڈ ان انڈیا نے انڈیا کی اکانومی میں کتنا اضافہ کیا وہی آپ کی والی بات اگر ہم میڈ ان پاکستان یوز کریں گے میڈ ان چائنا یوز نہیں کریں گے تو ہمارے ملک میں ہماری موشیت بڑھے گیا اب انڈیا کی اکانومی تیزی سے کیوں گروہ کر رہی ہے کیونکہ انہوں نے امپورٹ کو کم اور ایکسپورٹ کو بڑھا دی ہے وہ ہر چیز ایکسپورٹ کر رہے ہیں ایکسپورٹ کر رہے ہیں وہ ہی بات کر رہا ہوں انہوں نے کام کیا کوالٹی پہ ٹھیک ہے وہ نیچے سے شروع ہوئے ہیں کور انہوں نے پکڑی ہے چیز کی ٹھیک ہے وہ ہی اسے آگے لے کے گئی ہیں وہ مثلا ہلکی پل کی چیزوں پہ رے ہی نہیں ہیں ٹھیک ہے انہوں نے کور پکڑا ہے ٹھیک ہے کوالٹی لیئی ہے ٹاٹا آپ دیکھ لیں ٹاٹا مہندرہ اینڈ کمپنی ہے ادھر تو ٹھیک ہے اب جو ایلن مسک ہے ٹھیک ہے وہ ادھر ٹیسلا لے ہے اب دیکھیں ٹھیک ہے اب رینج روور رینج روور کو کمپیٹ کر رہی ہیں ٹاٹا ٹھیک ہے لینڈ روور لینڈ پروزر یہ چیزیں تو بیلڈ کرتی ہیں نا پھر ایکونمی یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام آپ نے جانی پاکستانی عوام کی رائے امید ہے آپ کو آج کا ہمارا یہ پروگرام پسند آئے ہوگا آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں نیچے دیئے گے کومنٹ سیکشن میں اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں پر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اللہ حافظ